دونوں ہاتھوں کو لہرہ کے بولیں یا رسول اللہ ماشاءاللہ گاؤں والوں آپ نے جو محفل سجائی ہے میرا دل کہتا ہے مدینہ شریف سے بہار آئی ہے تو پھر کچھ لوگوں کو جانے کی کیوں نیت آئی ہے اما آج تو فرشتوں کی صغات آئی ہے سبحان اللہ بولنے میں کیوں دیر لگائی ہے یہ بتانا چاہتے تھے زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو تخت مانگو نہ تاجی حکومت مانگو جھوٹی دنیا ہے دنیا کی نہ تم شہرت مانگو صرف اللہ سے تم علم کی طولت مانگو علم انسان کی اوقات براہ دیتا ہے علم انسان کی اوقات براہ دیتا ہے علم سوئی ہوئی تقدیر جگہ دیتا ہے علم وہ شہ ہے جس کی کہیں ہار نہیں علم کو کاٹنے والی کوئی تلوار نہیں بتانا چاہتے تھے جسم فامی ہیں تو سجانے کی ضرورت چاہے حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت چاہے ایسے آمان کرو کہ روح سے خوشبو آئے اتر کپڑوں پر لگانے کی ضرورت چاہے آج لوگ کہتے ہیں مولانا ہم کتنے ہی نئے کام کریں غوث آدم تو نہیں بن سکتے کتنے ہی نمازی بن جائیں غریب نماز نہیں بن سکتے صابر کلیر ہی نہیں بن سکتے اللہ حضرت امام محمد رضا نہیں بن سکتے لیکن لہتا معافی والے بات میں آپ کو بتا دوں بس ہم خدا کی نماز پندگانہ کے عادی تو بنو نماز پندگانہ جو تحجد کے عادی تو بنو غوث آدم نہیں بنو گے لیکن غلام غوث آدم تو بن جاؤ گے ہاں میں جانتا ہوں غریب نماز تو آپ میں نہیں بن سکتا لیکن غلام غریب نماز تو بن سکتا ہے صابر کلیری نہیں بن سکتا تو نیک بن کے دیکھو غلام صابر کلیری تو بن سکتے ہو امام محمد رضا تو نہیں بن سکتا آدمی لیکن غلام آلہ حضرت تو بن سکتا ہے میں کہتا ہوں جسم فانی ہے تو سجانے کی ضرورت چاہے حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت چاہے ایسے عامال کرو کہ روح سے خوش بھائے اتر کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت چاہے حضرات شہن شاہی طرنوں الحاج تاہی رضا صاحب رامپری آ چکے ہیں ایک صاحب نے روزہ رکھ لیا روزہ بھی گرمی کے موسم میں رکھ لیا وہ کبھی زندگی میں روزہ نہیں رکھا تھا اب تو پہر کا فقت ہوا تک شاہیر صاحب آئے بولے کیا سنوگے نہ سنوگے منقبت سنوگے غزل سنوگے تو وہ بولے اس وقت کچھ سننے کو جی نہیں چاہتا مغرب کی ادان سننے کو جی چاہتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کے موڑ میں ہیں اچھا سارا مجمع ایک بار ناشریف سننے کی خوشی میں ہاتھوں کو لہرہ کے بولیں یا رسول اللہ سردی اتنا زیادہ نہیں ہے گھٹنوں سے ہاتھوں کو ہٹا کے لہرہ کے بولیں یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ماشاءاللہ اب ہاتھ نیچے رکھیں ادھر آپ لوگ کے پاس نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر اچھا آپ نیچے رکھیں آپ ہی نہیں بتاؤں ایسے لگائے نعرہ تکبیر ارے ماشاءاللہ ادھر نیٹورک زیادہ ہو گئے ہیں اب ایک بار دونوں طرف کے لوگ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوشلت مسلکِ علیہ حضرت خیزانِ علیہ حضرت عشق محبت عشق محبت پیار محبت جشنِ عید ملاد النبی الہاج تاہید رضا صاحب قبلہ میں کہوں وہ آتا ہے جب بھی نام محمد زبان پر رحمت پرسنی لگتی ہے میرے مکان پر یہ سوچ کر بنا ہوں سنہ خانِ مصطفیٰ اس کا اثر پڑے گا میرے خاندان پر بس دو تین شیر پڑھ کے بیٹھ رہا ہوں میں پڑھ رہا ہوں مراہدہ کریں سرکار کی آمد کا مطلع آپ کی سوانتوں کے حوالے کر رہا ہوں ایک مرتبہ ترود پاک پڑھی اللہ حمد صلی اللہ سیدین محمد محمد صلی اللہ علیہ السلام علیکم صلی اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے فرمائش کی ہے وہ فرمائش کا احترام کریں میں پیش کر رہا ہوں کہ اے آم نبی بی تیرے گھر میں ہمان ہو آنے والا ہے جنہاں زور سے کہیے سبحان اللہ اور اور دور سے کہیے سبحان اللہ کہ اے آم نبی بی تیرے گھر میں ہمان ہو آنے والا ہے اے آم نبی بی تیرے گھر میں ہمان ہو آنے والا ہے اے آم نبی بی تیرے گھر میں ہمان ہو آنے والا ہے جو کعبے کے گھر خانے سے جو کعبے کے گھر خانے سے پھر کعبہ بنانے والا ہے جو کعبے کے گھر میں ہمان ہو آنے والا ہے کہتے ہیں فرشتے سب ملتے ہیں کہتے ہیں فرشتے سب ملتے ہیں کہتے ہیں فرشتے سب مل کر کہتے ہیں فرشتے سم مل کر کہتے ہیں فرشتے سم مل کر احلو سم مرحبا تلحن ہے زمین جس کے لیے تلحن ہے زمین جس کے لیے وہ دورہ آنے والا ہے تلحن ہے زمین جس کے لیے وہ دورہ آنے والا ہے اے عام بی بی تیرے مرمہ مان وہ آنے والا ہے آخری شیر ملائضہ کریں ہم میری دفعہ کو آخری بار کہہ دیں سبحان اللہ ماشاء اللہ شیر پڑھ رہا ہوں ملائضہ کہیں کہ اے تائی حلیمہ سبحان اللہ اے دائی حلیمہ حلیمہ سادیہ کا مقدر اور حضور کے دو موجزے پیش کر رہا ہوں ملائضہ کریں کہ اے دائی حلیمہ تُو ایسے بچے کو لے کر جاتی ہے اے دائی حلیمہ تُو ایسے اے دائی حلیمہ تُو ایسے بچے کو لے کر جاتی ہے جو چاند کو توڑے گاڑو کا جو چاند کو توڑے گاڑو کا سورج لہتانے والا ہے جو چاند کو توڑے گاڑو کا سورج لہتانے والا ہے اے آمنا بی بی تیرے بھر مہمان لوانے والا ہے گاڑو کا سورج لہتانے والا ہے